بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبی الامین قبل سادہ درام علماء اکرام سناخان مصطفیٰ برادران ایسلام میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی آخر زمان مقین گمبد خزرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں آج کی یہ مختصر عصال سواب کی محفل پاک ہمارے بڑے پیارے احسا تھی جیسے علامہ صاحب جو باتیں کر رہے تھے صحیح بات ہے کہ نہائیت ملنسار با اخلاق خوش اخلاق اور ہر معاملے میں پیش پیش اور پھر اہل دین کے ساتھ محبت سناخان مصطفیٰ کے ساتھ محبت اور آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محافل بھی گجرات میں ہوتی ہیں ان میں پیش پیش جو میں نے دیکھا ہے اپنی آج ٹونٹی سکس ہیئرز کی جو میری گجرات کی لائف ہے شیخ عرفان صاحب ماشاءاللہ محفل میں آئی نہیں سے مجھے پتا چلا ان کے رائٹ اینڈ تھے مجالس جتنے بھی ہماری نات کی محفلیں ہوتی ہیں ان میں سیٹی فرنٹ کے اندر بڑا رول تھا ان کا اور اہل سنت والجماعت کے عقیدہ پر ایک چٹان کی طرح مضبوط اور کھیپڑا والا شریح میں میں دیکھتا کہ جب ارس مبارک ہوتا ادھر بھی پیش پیش ہوتے اس آستانہ کے ساتھ بھی ان کی بڑی محبت تو یعنی جس جہ سے بھی اس اسی کو دیکھا جائے لیکن دیکھیں جانا کتنا مختصر ہوا سیڈی پہ چڑے ہیں جو مجھے پتا چلا گرے ہیں اور اس کے بعد پھر باپس ہی نہیں ہوئی اور ملاقات اللہ رب العزت کے ساتھ ہو گئی ہم نے بھی جانا اس موقع پر بولامائی کرام سارے ماشاءاللہ گجرات کے یہاں موجود ہیں وہ بھی ٹائم چونکہ تھوڑا ہے تو میں اتنی بات ارز کروں گا کہ ہم اہل سنت والجماعت علمی حوالے سے بہت پیچھیں علمی سے مراد دین کے علمی حوالے سے اور علم سے مراد دین کا علم اوورال ہمارے مدارس کا کیا حال ہے وہاں انتظام و انسرام کا کیا حال ہے وسائل کا کیا حال ہے اور سب سے بڑھ کر وہاں جو ہم اپنے بچے بیجتے ہیں اوورا اہل سنت بقیہ کی میں نہیں کہتا وہ آپ کو پتہ نہیں کہاں تک کس لیول پر وہ کام کر رہے ہیں یہ مسئل کے حقہ ہے سچا سچا کیونکہ یہ مطلوب تک پچانے والا ہے مقصود تک پچانے والا ہے یہی راستہ ہے یہ اولی کرام کا یہی راستہ ہے اہل سنت والجماعت اس کے علاوہ سب دائمہ لے جاتے ہیں منظر تک نہیں لے کے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھاتے ہیں اور منظر سے دور ہو جاتے ہیں یہی مسئل کے حقہ عصال الال مطلوب مطلوب اور مقصود ہے یہی راستہ لیکن علمیہ یہ ہے کہ جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں اس میں جو ذمہ داری دین کے والے سے ہمارے اوپر تھی وہ ہم نے پورے طریقے سے ادا نہیں کی بھی نہیں اور کر بھی نہیں رہے کیوں؟ معاملہ یہ ہے کہ خیر جماعت کی تیاری آقا علیہ السلام کے بعد اس امت کی اوپر ذمہ داری ہے کہ آقا علیہ السلام خاتم نبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں یہی قرآن اور سنہ اور اس کے لیے انسانی رول جس کے لیے آقا علیہ السلام میں میرے بعد نہیں ہوگا کوئی رسول نہیں ہوگا علماء و امتی قعن بیاء بن اسرائیل میری امت کے علماء سکولرز خدمت دین میں وہ رول پلے کریں گے وہ خدمات پیش کریں گے کہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی یاد تازہ ہو جائے گی بنی اسرائیل اس کے لیے اداروں کا قیام وسائل کی اویلیبیلیٹی اور سب سے بڑھ کر لائک بیٹیاں بیٹے اللہ کے دین کو ڈونیٹ کرنا لائک آج کیا جو کہیں فیٹن نہیں ہوتا اس کو اور خاص طور پر ہیفز میں مارا محول میں دیکھ رہا ہوں اس ڈوریشن میں کافی ترقی ہوئی ہیفز میں سکولیں کے ہیفز لیکن شریعہ کی طرف جانے کا تناسب بڑا ہی مائنر سا اوپر آکے دنیا مارے اوپر غالب آ جاتی ہے تو اس مسئلے کے حل کے لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سکوپ کیا میں کہتا ہوں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے دنیا میں وہ کس کے ملازم تھے کیا سیلری پہ کئی تھا ان کا انہوں نے تو اسی دین کے لیے اسی پیغام کے لیے جانے دی ماریں کھائیں ساری زندگی اور اپنی روزی روٹی جو ہے وہ بقی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے اتنی بات قیامت تک اہل ایمان کو سمجھا دی کہ کوئی ہماری نظر تو ہو مارے راستے میں آئے تو سہی دیکھیں کہ مریم علیہ السلام کی نظر مانی گئی حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے کفیل ہیں جب بھی ان کے پاس حجرہ میں داخل ہوتے بے موس میں پھال اور کھانے وہاں پر پاتے فرمائے میرے حبیب کی امت تمہیں کیا فکر پڑ گئی ہے میرے ساتھ وفا کرو میرے مصطفیٰ میرے دین سے وفا کرنا تمہارا کام ہے ہر طرح کی فروانی آتا فرمانا یہ میرا کام ہے جس نے بھی اس طرح اللہ کے راستے میں ڈونیٹ ہوا وقف ہوا اللہ تعالیٰ نے نہ عزت میں کمی رہنے دی نہ رزق میں کمی رہنے دی اس سلسلے میں جو ہم نے کمی نیشن دیا ہے جامعہ اسلامی قرآن کمپلیکس ابھی ایک اور برانچ ڈنکا روڈ پہ حقیقہ میں بھی اوپن ہو گئی ہے سیون یئر شریعہ کے ساتھ میٹرک پاس طلبہ و طالبات کے لیے میٹرک جو کرتے ہیں بیٹیاں بیٹے تاکہ برین اللہ کے دین کی طرف شیفٹ ہو تو اس کے لیے ساتھ لاؤ فائیو ایرز کا ایل ایل بی پنجاب یونیورسٹی کے تھرو اور فور ایئر کا بی ایس اس میں انکلوڈ کیا ہے تاکہ جب یہ بچہ شریعہ مکمل کرے تو ایز ای لائر بھی اس کے ڈگری کمپلیٹ ہو یہی بچے جو ڈیشری کو جمپ کریں اور الحمدللہ ہزار ہزار گیارہ گیارہ سو کے قریب نمبر لے کے بچے آئے اس کمبینیشن کی وجہ سے اور داخلہ رہیش کھانا پڑھائی سب فری ہے اور عامر چودری اللہ تعالیٰ انہیں گری کے رحمت فرمائے ان کے اس پرورام میں میں سب کو دعویٰ دے رہا ہوں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے یہ راستے کا انتخاب کریں وہ صدقہ جاریہ بھی بنیں گے اور ورلڈی پوائنٹ آف یو سے بھی اس مقام پر پہنچیں گے کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی دوسرا کل ہمارا پرورام قرآن کمپلیکس میں ہو رہا ہے شہاتِ مامی حسین آلی مقام کے سلسلہ میں بارہ بجے پرورام شروع ہوگا اور ڈیڑھ بجے پرورام ہمارا جمعہ کی نماز کے ساتھ ختم ہو جائے گا آپ تمام احباب سے گزارے شاہیے سائنس کالج کے سامنے اللہ لوگ کلونی میں سارے کیمپسز بنے ہیں تو وہاں پر کل انشاءاللہ بارہ بجے پرورام شروع ہوگا ایک ڈیڑھ بجے ختم ہو جائے گا اور بعد میں لنگرِ حسینی ہوگا بہت بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آمیر بھئی کو جنتِ فردوس میں اللہ درجہ عطا فرمائے اور ان کے حق میں ہم سب کی گواہی قبول فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محب تھے آقا علیہ السلام کے عاشق تھے اور اپنے دین اور اپنے مسلک سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرنے والے تھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ